امینوں کی ماں حضرتِ عائشہ وہی عائشہ نے اسی گوشت کو نبی کے دست مبارک میں رکھ دیا اب نبی نے اپنا دست مبارک میں لیا ہے لینے کے بعد کبھی ادھر پلٹے ہیں کبھی ادھر اُلگتے ہیں نبی گوھر سے دیکھ رہے ہیں حضرتِ عائشہ کہتی ہے اے میرے آقا آقا اُلٹ پلٹ کے کیا دیکھ رہے ہیں اور نبی مسکراتے ہیں اور نبی کے جواب پر قربان جاؤ آقا فرماتے ہیں اے عائشہ میں وہ دیکھ رہا ہوں کبھی ادھر تھا نوچ کے کھاتی تھی اُدھر سے میں کھاؤں تاکہ محبت بڑھے ہائے 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 تکبیر اللہ و اکمار تکبیر اللہ و اکمار رسالت اللہ و اکمار رسالت حضرت کے عالی حضرت 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 تاکہ ہمارے امت تو سبق مل جائے آج ہم لوگ ایسا کر پائیں گے بولیے کر پاتے ہیں کیونکہ ہمیں علم نہیں ہے کرنا جلورت نہیں ہے اور اگر کہیں ایسا کوئی بیوی سوچے کہنا ہم پڑھی لکھی تھوڑا بتائیں گے تو شاہر کہے گا گھر پڑھا لی دیکھوئے ہم اپنے پاس رکھو ابھی دیماغ مات کراتے ہیں اسی میعہ بیجی میں جھگڑا ہوئے میعہ بیجی میعہ بیجی بیوی بولی کچھ باتیں برابر گئی کچھ سے میں آتا تھا ابھی تم دیکھے گئی ابھی تم دیکھے گئی ایک دن اسی طرح بیوی کچھ بولی بات تو تم میں میں ہوگی شاہر نے کہا ابھی تم دیکھے گئی بیوی بی جھولہ گئی بلا دہا دیکھ لی دیکھاؤ کیا دیکھا وہ بھی آگے ابھی اس پور پانا گرم ہوا دیکھا کچھ نہیں ملا اس نے بیٹا کی تک کرتا تھا بلہ ملا بلہ اٹھایا بلہ تم کو چھکا لگا کٹ گئی اندھیرا روم میں ہوگی اب بیجری چلی گئی پوری کوچھری اندھیر روم اندھیرا ہوگی لیکن یہ بلہ گھما رہا تھا کدھا گئی یا جن کو چھکا لگایا چھکا لگایا چھکا لگایا بیوی بیوی بیچاری پریشان کی کہیں گھما رہا کنی لگ نگا کہاں بھونکے درواسے طرح سے وہ تھا چھتے جتے دیوار میں جا کے سپٹ دیوار میں اور یہ سے ہاتھ کی ہوئی تھا کہ یہ بلہ گھما رہا اگر لگو کرے تو ہاتھ میں لگے سر میں نہ لگے یہ بلہ گھما رہا کہ کدھر گئے چھکا لگایا اچانک بیجری آ رہی تو یہ دیکھا کہ دیوار میں اسے کی ہوئی تو تم ہم کیا کرتی ہیں بیوی بولی کیا گلت کر رہے آپ بھی بولنے کہ چھکا لگا گے تو بھیکیا چھلینے کے لیے بھون ہوئی پاکتے چھکا لگے وہ بھی اسلام کی بولی بولی اگر لگا پھیکے سنب پر زندگی کو تھا لگے تجھے پیت کر کے میری بھی بھی شدی جاتے مصطفیٰ کے پہر زندگی دیکو 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 پہلے یہ ہے کہ ہم اور آپ کیا بنے اچھے بنے ہم اور آپ حضور سے بولے ہم اور آپ پیچھے والے لوگ سو رہے ہیں سو رہے ہیں ہاتھ رہے ہیں ہاتھ رہے ہیں بتائیے کتنے لوگ سو رہے ہیں اچھا سو رہے ہیں میری تقریر میں تھوڑا وہ کیا کہتے ہیں خوکم زیادہ ہے کبھی بھی رف میں چلیے گا یہ سوچ سمجھ کے بریک لے کر چلنا پورا مجموع بولے یا رسول اللہ زور سے بولو یا حسین اور زور سے بولو یا حسین میں کیا کہا رہا تھا دسترخان لگا کھانا رکھ دیا گیا حضرت فاطمہ کیا کہتی ہے بیتا حسین آؤ میرے ساتھ کھانا 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 آج دل چاہتا ہے کہ ماں اور بیٹے دونوں مل کے کھانا کھائیں بات اچھی تھی کہ نہیں رہے بولو بھائی بات اچھی ہے نا آپ کو کہے تب کھانا کھائیے گا اور اگر کھا دیکھے کہ نہیں کھائیں گے تب تب ہاں شروع کیا ہو جانگا وہ سیدھے نکلیے ہر صدر صاحب صدر صاحب چلو چلیے ہاں پنچے دیا کر دیا ہاں صحیح نہیں لیکن دیکھو صحیح کی طرح امام حسین نے جواب کیا دیا صحیح کی طرح امام حسین کے پچپنے جالب ہے آقا حسین کہتے ہیں ماں آپ کھانا کھا لیجیے آپ کے ساتھ یہ حسین کھانا نہیں کھائے گا اتنا سننا تھا حضرت فاطمہ کی آقیا شبار ہو گئی فاطمہ خاتم نے جنت رونے لگی آخر کیا ہوا کہ میرا بیٹا میرے ساتھ میں کھانا نہیں کھانا چاہتا ہے ایک پلیت میں بسترخان کے کھانا نہیں کھانا چاہتا ہے اتنا سننا تھا حضرت فاطمہ رونے لگی بھی لگنے لگی تیر جڑانے لگی اب سنو حضرت فاطمہ پھر کہتی ہے میرے بیٹے حسین آہ 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 آج ساتھ میں تیری ماہ تیرے ساتھ کھانا کھانا چاہتی ہے آپ ماں بیٹے پل کے کھانا کھائے ایک پلیٹ میں کھائے کھائے حضرت ایماں میں حسین کھا ہے ایماں آپ کے ساتھ میں کھانا نہیں کھاؤں گا ایتنا سننا تھا حضرت فاطمة کی آکے آشقبار ہو گئی حضرت فاطمة بھلکنے لگی رونے لگی گھرگرانے لگی اور روتے روتے کہنے لگی اوہ بیٹے حسین اگر تیری ماں سے تجھے کوئی تقلیف پہنچی ہو اگر تیری ماں سے تجھے کوئی نکھ ہوا ہو تو معاف کر دے آج تیری ماں فاطمہ تُس سے معافی چاہتی ہے مجھے معاف کر دے آخر ہوا کیا ہے حضرت فاطمہ کو روتے ہوئے ماں کو روتے ہوئے حسین نے دیکھا ایمہ میں حسین بھی رونے لگے روتے روتے کہنے لگے اے ماں پر روتی کیوں ہو احقی رونے کیا سبب کیا ہے صحیح 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 صحی در لگتا ہے اگر یہ بھی دور بڑی تاجیوں کی بات ہے کوئی بیٹا کہہ دے ماں کے سامنے رکھو صاحب کوئی ماں کے سامنے بیٹا کہہ دے کہ آپ کے ساتھ کھانے میں مجھے در لگتا ہے دور بڑی بات ہو جائی گی لیکن سنو حضرت فاطمہ چھپ ہو جاتی ہے اے بیٹا کس بات کا در ہے مجھے کس بات کا خدشہ ہے کس بات کا خوف ہے تو میرے ساتھ کھانا نہیں کھانا چاہتا تو ایمان حسین کے جب آپ کو سنو مجھے در لگتا ہے MALE ملکی ہو میں بھی بھوکا ہوں اور لکمہ دونوں اٹھائیں گے آپ کو بھی بھوک لگی ہے آپ بھی کھانے کو لکمہ اٹھاؤ گی مجھے بھی بھوک لگا میں بھی لکمہ اٹھاؤ گا بھوک لی سلسط نے اگر کئی میرے ہاتھ میں پہلے اٹھا دیا اور میں پہلے ہاتھ اٹھا کے موہ میں لکمہ دے لیا آپ کے پہلے میں نے اگر کھانا کھا لیا کل قیامت کے دن کہی اللہ پوچھ لے گا اے حسین تو کچھ سمہ کا مردہ تھا کہ ماں کو کھلانے کے پہلے تو نے لکمہ دو گایا اے ماں حسین کے کہیں قیامت میں پکھر نہ ہو جائے اس لیے حسین چاہتا ہے پہلے ماں تو کھاؤ تیرے پاس تیرہ بیٹا حسین کھانے دے حسین کھانے دے حسین کھانے دے جو سے بولو حسین کھانے دے